نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش فرما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چھراغ گھوٹھی چھراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آج خبر اروند کےجریوال کو لے کر ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کےجریوال اور لے کر اس کا ہے شراب کے قطعت گھوٹالے میں اروند کےجریوال کیا پوری طریقے سے گھر گئے ہیں اور بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے چھراغ کہ شراب گھوٹالہ ہے کیا ڈلی سرکار بار بار یہ ترک دے رہی ہے کہ ہم تو سب منافع کا کام کر رہے ہیں جو پہلے ریونیو آتا تھا وہ ریونیو ہم نے بڑھایا ہے یہ سرکار کو منافع دینے والا یہ کون سا گھوٹالہ ہے یہ آمادی پارٹی گئے رہی ہے عام جو لوگ ہیں جو ڈلی کے ہی رہنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شراب گھوٹالہ ہے کیا بی جے پی کے بھی تمام پروقتہ آتے ہیں ساری باتیں ہوتی ہیں کانگریس کے بھی پروقتہ آتے ہیں اور وہ لے دیکھ کر ایم پی ایم ایلے کے قانون میں جو سنشودن کیا وہاں تک بات آئی گئی ہو جاتی ہے پھر سوال وہی کھڑا رہتا ہے کہ آخری شراب گھوٹالہ ہے کیا لیکن اب جو کوٹ میں سنوائی ہو رہی ہے چونکہ آج بھی ریمنٹ چونکہ اب ایک تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے ایک طریقے سے ریجیکٹ کر دی گئی ہے شراب گھوٹالہ ہے کیا یہ سوال آج پھر آپ کے سامنے کھڑا ہے جب ہم اس بات کو لے کر آ رہے ہیں آج جو کوٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا پرکش رکھا گیا کیونکہ کئی سارے نام سامنے آئیں شراب ریڈی اس پر بھی ہم آئیں گے جس کو لے کر بی جے پی کے اپنے دعویں آمانی پارٹی کے اپنے دعویں ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ اکیل ہے لیکن آپ سے جب میں پوچھ رہا ہوں کی شراب یہ شراب گھوٹالہ ہے کیا آپ اسے کیسے سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں ایک بہت لیمن لینگویج میں سمجھ لیتے ہیں اس کو ایک excise policy بنی تھی دوزار اکیس بائیس جس کو لے کر یہ گھوٹالے کی بات سامنے آ رہی ہے پہلے جو شراب بیچی جاتی تھی دلی میں وہ سرکاری ٹھیکی ہوتے تھے اس کا پرائیوٹائزیشن ہوا ٹھیکیا اور یہ کہا کہ جو لکھر وینڈرز ہیں اس سے سرکار سیدھا ڈیل کرے گی کمیشن بازی ختم اب ہم سیدھا ڈیل کریں گے اور excise duty لے کر جو بیچنا خریدنا ہوگا ویسے ہوگا اس کے اوپر سوال کھڑے ہوئے LG کی طرف سے شکایت گئی اور اس کے بعد ایک مقدمہ درج ہوئی جو CBI نے درج کی جس میں کہا کہ irregularities ہوئی ہیں اور اس کے بعد ایڈی نے بھی انویسٹیگیشن کی جس کا آج ہم حشر دیکھ رہے ہیں کہ کیجریوال جو دلی کے سی ایم ہے وہ اندر ہیں ایڈی کی ریمانڈ پڑے ہیں اس کی کیجریوال کا کیا رول ہے میں آپ کو بتا دوں سارے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دراصل کیجریوال تمام باتیں کر رہے ہیں ان کا رول کیا ہے یہ جو پہلے پولیسی کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایڈی کا میرے پاس یہ پیپر ہے ایڈی کا یہ 32 پیچ کا ریمانڈ پیپر ہے جو ہم آپ پہلے درشکوں کو دکھاتے ہیں ریمانڈ پیپڑے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا میں نے اور انہوپ نے کہ اب اس مدے کو ہم ایک ہفتے تک چلائیں گے اور آپ کو پرت در پرت ایک ایک جانکاری دیں گے سب سے پہلے میں جیسے آپ نے سوال کیا کیجریوال کا کیا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں اس سمیں سی ایم تھے جب یہ پوری پولیسی بنی ڈرافٹ ہوئی اس میں جو ایک موٹا موٹا آروپ ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں درشکو آروپ یہ ہے کی کچھ ساؤتھ جو کیم تھا جو ساؤتھ کے جو لکر وینڈر سے بڑے بڑے ان کو موقع دیا گیا کہ آپ آئیے شراب آپ سیل کیجئے دلی میں اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو پارٹی کے لیے کچھ پیسہ دینا پڑے گا یہ آروپ ہے اور سو کروڑ کی بات بھی آ رہی ہے تمام کئی کروڑوں کی بات آ رہی ہے اور یہ آروپ ایڈی نے لگایا ہے کہ وہ پیسہ لیا گیا اور وہ گوہ کے الیکشن میں اس کا استعمال ہوا سوال یہ اٹھتا ہے کی سی بی آئی تو کرمیل انویسٹیگیشن کرے گی اب یہ منی ٹریل کا پتہ لگا رہی ہے کہ یہ جو پیسہ آیا ایڈی کا کام کیا ہوتا ہے ایڈی کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی کیس میں جو انکاؤنٹڈ منی ہے اس کا پتہ لگا ہے بھئی جو دو نمبر کا ہے جیسے انکام ٹیکس کرتا ہے گریڈز کرتا ہے ویسے ہی ایڈی کرتے ہیں کہ منی ٹریل یہ جو جل جس کو کہتا ہے دھنک شو دھن جس کو کہتا ہے وہ کرتی ہے تو اب یہی پتہ لگا رہی ہے کہ بھئی یہ جو پیسہ کیا بلیک میں تھا تو کیسے یہ حوالہ کے ذریعے اس کا استعمال کیا گیا یہ جانچ کر رہی ہے تو یہ موٹا موٹا تو یہ ہے اب میں آپ کو بتا دوں اس میں جیسے کی ساؤت کیمپ کو فائدہ پہنچایا گیا اور جو کید بیکس لیے گئے یعنی کی سو کروڑ جتنے بھی کروڑ ہیں وہ کروڑ آروک تو سو کروڑ آروک اور وہ گوہ کے الیکشن میں اس کا استعمال ہو اب آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا اور دوسرا یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس میں ارون کیجریوال کا رول ہے تو اس میں بہت سارے بیان ہیں ہم روزانہ دو یا چار بیان آپ کو اس میں پڑھیں گے اور اس کی ریسرچ کرنے گی آج کی جو کوٹ کی ہیرنگیں پہلے اس پر بات کر لیے جو کوٹ میں ہیرنگ ہوئی جس میں کیجریوال نے خود کئی دلیلے رکھی ان کا کہنا تھا ایک اس میں گواہ تھے جن کا نام ہے شرط ریڈی شرط ریڈی شرط ریڈی ان کے بیان سے پہلے آپ پڑھ لیجے کہ انہوں نے کیجریوال نے سامانی پارٹی کے نتاؤں نے کی کہ انہوں نے بی جے پی کو الیکٹورل بانڈ کے ذریعے پیسے دیا چندہ دیا ہے گرفتاری کے محج پانچ دنوں کے بعد ہی جب گرفتاری ہوئی شرط چند ریڈی کی تو اس کی پانچ دنوں بعد اروندو فارما جس کے وہ مالک ہیں ندیشک ہیں پندرہ نومبر دو ہجار بائیس کو کل پانچ کروڑ روپے کے چناؤوی بانڈ کی انہوں نے خریدداری کی اور اس کے بعد اکیس نومبر کو بی جے پی نے اس بانڈ کو بھنایا یہ ایک جو آروپ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد اکیس نومبر کو بی جے پی نے سے بھنا لیا اور یہ جانکاری بھارتی اسٹیٹ بینک نے جو ابھی جو ڈیٹا تمام چندو جہد کے بعد سامنے آیا اس نے گھنیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو چونکہ دعویٰ کیا گیا کہ ریڈی کو شراب دیوگ میں لیکن اپریل دوہزار اکیس سے نومبر دوہزار تئیس تک اربیندو فاما نے باون کروڑ روپے کی چونہوی بانڈ لیے اور چونہوی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ان بانڈز کا چھانسٹھ فیصدی حصہ بی جے پی کو دیا گیا انتیس فیصدی تیلنگانہ اس سے تو بھارت راشق سمیتی کو بیچا گیا اور آندھ پردیش کی ٹی ڈی پی پارٹی کو بھی بھنایا ہے یعنی کل ملا کر موٹا موٹا یہ ہے کہ جو آروپی ہے اس کیسے آروپی تھے اس کیسے شراب ریڈی یہ گرفتار ہوئے تھے ان کو بیل بھی مل گئی ہے لیکن یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے بی جے پی کو پیسہ دیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے جو ایڈی نے ریکارڈ کیا ہے دیکھیں سترہ نمبر پیج ہے ایڈی کا ریمانٹ پر ہے یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہم آدمی پارٹی جو بات کہہ رہی ہے اب ایڈی جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پچیس چار دوہزار تیس کو یعنی پچھلے سال ایک سٹیٹمنٹ دیا انڈر سیکشن پچاس پی ایم ایل ایٹ جو ہے اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ دلی میں انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس بارے میں انہوں نے ارون پللے ہی کو یہ بتایا ارون پللے بہت خاص ہے ارون کیجریوال کے منی سی سوڈیا کے تو ارون پللے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو منی سی سوڈیا سے ملوا دیتا ہو یہ کہتے ہیں پھر اس میں ویجے نائر کو بھی رول آ رہا ہے ویجے نائر میڈل من ہے دراصل اس پورے پرکرن میں اور ویجے نائر ارون کیجریوال اور منی سی سوڈیا دونوں کے خاص تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بولا گیا کہ آپ موبائل فون مت لے کر آنا جب ان کی میٹنگ ایک فکس ہونے والی تھی ارون کیجریوال سے تو ان کو کسی نے کہا کہ موبائل فون آپ مت لے کر آنا اور ایک بلیک کلر کی SUV کار نے ان کو ابرائے ہوتل جو دلی میں وہاں سے ان کو پک کیا اور ایک گھر میں لے گئے تو ان کا کہنا ہے جو شرط اس کے گھر لے گئے یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بنگلو لگ رہا تھا کچھ تو انہوں نے انہوں نے وجے سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے تو مطلب یہ کہا کہ کہ کیجریوال صاحب آپ کو یہاں ملیں گے تو فائنلی کیجریوال جسے ان کی میٹنگ ہوئی اور CM house تھا وہ ایسا کہا جا رہا ہے اس کے بعد میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کیجریوال صاحب نے کہا کہ وجے وہ اپنا بندہ ہے خاص بندہ ہے اس پر آپ ٹرسٹ کیجئے اور یہ سب کچھ سوٹ آؤٹ کر لے گا انہوں نے نئی پولیسی کے بارے میں ڈسکس کیا اور یہ ساری انہوں نے بیان دیا ہے یہ سب کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے آج ہاں یہ بیان دیا ہے یہ کورٹ میں ڈسکس نہیں ہو یہ انہوں نے ای ڈی کو جو بیان دیا اچھا اوکے اوکے یعنی کہ صاف صاف یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں ارون کیجریوال سے وہ ملے تھے اور انہوں نے وہ انویسٹ کرنے کا سوچ تھے ڈیلی میں اور ارون کیجریوال سے ملے تھے اور وہاں ویجے نایر بھی موجود تھے اور تمام باتیں ہوئی جس میں ارون کیجریوال کے ساتھ ان کی دس منٹ کی میٹنگ ہوئی اور وہاں یہ کہا کہ آپ ویجے پر ٹرسٹ کیجئے اب اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں لیکن شرط ریڈی جو ہے وہ تو چندہ تو وہ بی جے پی کو دے رہا ہے یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ دیا ہے اور آروپ یہ بھی ہے تو اس کا آمادنی پارٹی سے کیسے کنیکشن ہے ڈونیشن وہ بی جی پی کو دے رہا ہے بی ری رہا ہے نہیں نہیں یہ تھا کہ اس سمیں یہ تھا کہ انہوں کو بزنس کرنا تھا تو اوویسلی وہ ان کے سمپرک میں آئے لیکن بعد میں جب یہ پورا معاملہ کھلا ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ آروپ لگے شرط ریڈی پر کہ انہوں نے بھی لکھر پولیسی میں گھال میل کیا ہے ان کا بھی رول ہے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ چندہ دیا اور اس کے بعد بیل ہو گیا ایسا آروپ ہے سی ایم کا کہ ان کو بیل اسی بیسیس پر مل گئی تو نہیں بیل کس بیسیس پر ملی وہ تو دیکھی نیالے کا پوائنٹ ہے بٹ بیل ملی اور انہوں نے ایلیکٹورال بانڈ کے ذریعے بی جی پی کو پیسہ دیا بی آریس کو دیا ٹی ڈی پی کو دیا یہ بات بھی سکتا ہے یہ تو پروف ہے نا تو کنیکشن تو کس کے ساتھ ہے کیا ہی اسے سمجھنا بہت مشکل ہے ان کا کہنا ہے ارون کجریوال نے آج جب خود ہیئرنگ کری تو ان کا صاف صاف ہی کہنا تھا کہ یہ دراصل سرکاری گواہ بن گئے سر چند رڈی اور میرے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں اور چندہ تو بی جی پی کو دے رہے ہیں کیونکہ دکت نہ ہو نا آگے رس نہ ہو تو یہ کیسے سمبھا ہوا اور ان کے بیان پر ان کے بیان پر کتنی سختت آئی یہ سب سے بڑی بات ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ کتنا سچ ہے ان کا بیان اس پر کیونکہ کئی بیانوں میں انہوں نے ارون کجریوال کا نام نہیں لیا پھر ایک سپیسیفک دیکھیں جو میں نے پڑھ دیا ہے لیکن صرف ایک ملاقات سے یا کسی کے آروپ سے کیا کوئی بات اتنی گہری ہو سکتی سبوت کے طور پر بھی جس کا استعمال لوں آپ نے بات صحیح کہی لیکن اس میں کچھ اور سبوت بھی ہے یہ ایڈی کے تمام سبوت ہیں ایک سبوت میں اور آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ایک اور اس میں جو پیج نمبر تیرہ پر ہے منگوٹو ریڈی ان کا ایک بیان ہے جو سولہ ساتھ دوزار تیز کو انہوں نے دیا ہے یعنی جولائی میں دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوزار اکیس میں مارچ کے مہینے میں پارلیمنٹ سیشن چل رہا تھا اور میں نے نیوز پیپر میں دیکھا کہ دلی میں پرائیوٹیزیشن ہونے جا رہا ہے لیکر کا یہ لیکر یہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں اور یہ ساؤتھ کے بہت بڑے لیکر ان کا بیرن بھی ان کو کہا جاتا ہے تو ان کا ایک بیان میں منگوٹا جن کو کہا جا رہا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ ستر سالوں سے ساؤتھ ہنڈیا میں لیکر کا بزنس کر رہے ہیں اور یہ کہا کہ انہوں نے سوچا میں دلی آتا ہوں فائنلی ان کی ملاقات ہوتی ہے اروین کےجریوال سے اور وہاں پر اس سے پہلے کویتہ کے کویتہ جو اس ماملے میں آروپی بھی ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے وہ بات کیا ہوئی تھی انہوں نے جو ٹائم دیا تھا سولہ تاریخ کی بات ہے سولہ مارس دوزہ اکیس کی ان کے آفیس نے ٹائم دے کہ آپ ساڑھے چار بجے آکے کاروین کےجریوال سے مل سکتے ہیں when I met him جب میں ان سے ملا بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے کہتے ہیں we welcome everyone in Delhi to do business ایسا کےجریوال نے کہا کہ ہم آپ کو سمبان کرتے ہیں آپ اتنے پرانے بزنس میں ہیں تو آپ آئیے انہوں نے بولا کہ کویتہ جو تھی had already approached me to do liquor business in Delhi یہ کس نے کہا کےجریوال نے کہا کہ کویتہ جو ہے کروڑ ٹو دا پارٹی یہ بہت دیکھئے سیریس ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے آفر کیا ہے سو کروڑ روپے پارٹی کو دینے کا and she will call you in the liquor business connection وہ آپ سے بات کر لیں گی یہ بیان ہے جو اس معاملے کے ایک ویٹنس ہیں جو منگوٹا ہے ان کا ساف ساف کہنا ہے کہ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ دلی پرائیوٹیزیشن کر رہی ہے لکر کا تو یہ دلی آنے کا انہوں نے سوچا اور اس سمیں ان کی ملاقات ارون کیجریوال سے ہوئی ان کے آفیس میں اور انہوں نے ٹائم دیا اور جب وہ ملے تو بڑی کارڈنر اچھی میٹنگ ہوئی اور سیٹ کہ we welcome everyone in ڈیلی to do بزنس ریگارڈنگ لکر بزنس کویتا ڈاٹر آف سی ایم کسی آر کے سی ایم has already اپروچڈ می یہ کیجریوال نے بولا کہ میں تیار ہوں اور سو کروڑ روپے آفر کیے کہ آپ کو پارٹی کو دینے کے لئے تیار ہیں اور آپ بات کر لیجے کہ یہ کویتا سے یہ کہتے ہیں انیس تاریخ کو انیس مارچ کو دوزار رکیس کو کویتا کا پھر یہ ملے کویتا سے اور بیس مارچ کو انہوں نے کہا کہ میں نے کیجریوال ساپ سے بات کر لی ہے اور شی آدمی کویتا نے ان سے کہا کہ آپ پچاس کروڑ آرینج کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو بولا میں تو مہمبر آؤ پارلیمنٹ ہوں ڈیلی اکٹیویٹیز میں تو میں اپنے بیٹے راگھو کو بول دیتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کر لے گا مطلب کہ کویتا اور ان کی ملاقات ہی راگھو بوچی بابو اور ابشیق کو دے دیئے بوچی بابو اور ابشیق جو ہیں دونوں کے کویتا کے خاص ہیں جن کو دے دیئے آپ دیکھیں یہ allegation کس کا ہے یہ allegation ہے Manguta ready کا Manguta ready member of parliament جنہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ کھیجریوال سے ملے تھے اور یہ کہا گیا تھا ان کو اس سمیں کہ کویتا پہلے آ چکی ہیں اور آفر کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مانگے انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم سو کروڑ روپے پارٹی کے چندے کے روپ میں دے دیں گے یہ سمجھ میں آرہا یہ دیکھیں پورا کس کے آروپ جو پیسے پروف کیسے ہوگا یہ ہوگا نہیں اس میں آگے جو اور پوائنٹ ہیں ایڈی کی انویسٹیگیشن ہے اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی بننے والی ہے ایک ہم بہت ساری چیزیں نہیں لگا سکتے لیکن میں پوائنٹ ایک بار ریدی نے بولا ہے کہ آفر ٹو پی ہنڈرڈ کروڑ ٹو دا پارٹی یہ بولا کیجری وال نے آفر ٹو کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے پھر کویتہ کو انہوں نے لگایا کہ بات کیجی اور ان سے ریڈی سے بات کیجی تو شیعظ می ویدر ایکن ارینج انہوں نے مجھ سے پوچھا کی کیا میں پچاس کروڑ روپے دے سکتا ہوں اور بعد میں پچیس کروڑ روپے دے دیے گئے دو لوگوں کو اب اس کا پروف کیا ان کے پاس دے دیے گئے پچیس کروڑ کی ایوز میں ان کو کتنا بزنس ملا اس کے بعد جو پچیس کروڑ ان دونوں کو دیے ان دونوں نے یہ بھی کلیر ہے کہ دو جگہ پر پیسے گئے ہم آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جو راگھاو کا بیان ہے جو ان کا بیٹا ہے اس نے بھی بیان دیا اس نے بتایا دو جگہ پر پیسے گئے اس کی investigation ہونی چیئے چھوڑو کی اس میں کتنی ستیت ہے اس بات میں کی کیا واقعی دو لوگوں کو پیسے دیئے گئے کیا پروف ہے کہا پیسے پہنچے اس کا کیا پروف ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو بنا رہے تو آپ کو بہت سپیسیفک ایک 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 اگلی ویڈیو پہ تمام جان کے رہے نو پیس باب باب لیکن آج چکی جو پکش رکھے گئے ہیں جو بیانات ہیں جو جو سٹیٹمنٹ ای ڈی کو دیئے گئے ہیں یہ اس کے بحاف پر ایک ڈسکشن تھی لیکن ابھی اس پہ پڑھتے ہیں جو کھلنی باقی ہیں ہے کیا بہت بہت شکریہ چراغ جس تمام جان کاری کے لئے آپ رکھ رہے لیکن آپ جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجٹر ہمارے